بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم عزیز طلبہ امید ہے آپ خرید سے ہوں گے اور اپنے پچھلا کام مکمل کر لیا ہوگا اور جانت بھی کر لیا ہوگا آج ہم حجرِ اسود کا سوال نمبر پانچ اور چھے کریں گے اپنی کتابیں کھولیں سوال نمبر پانچ دو یا دو سے زیادہ عربی اور فارسی الفاظ کا مجموعہ مرکب کہلاتا ہے جیسے حجرِ اسود یعنی دو الفاظ کو ملا کے جو لفظ بنتا ہے مجموعہ کو ملاتے ہیں اسے مرکب کہتے ہیں اس سبق میں استعمال ہونے والے مرکبات تلاش کیجئے اور نیچے دیگی خالی جگہ پور کیجئے یعنی جو دو لفظوں جیسے خانہِ کعبہ قابلِ رشق دستِ مبارک خوش اسلوبی یعنی یہ دو الفاظ ملنے میں آپس میں حجرِ الْعَلْوِدَ سِحْنِ کعبہ ٹھیک ہے سوال نمبر چھے لغت میں الفاظ حروفِ تحجی کی ترتیب سے درش کیے جاتے ہیں یہی وجہ ہے کہ ہم ہزاروں الفاظ میں سے اپنا مطوبہ لفظ آسانی سے تلاش کر لیتے ہیں اور اس کا مطلب بھی جان لیتے ہیں یعنی جیسے علی بے ترتیب سے لکھی ہوتی ہیں اسی طرح جب لفظ لکھی ہوتے ہیں تو ہم ایزی لی لکشن میں سے دھون لیتے ہیں درزل الفاظ کو آپ حروفِ تحجی کی ترتیب سے لکھیے یہ لفظی میں کعبہ، فرشتہ، حج، عمرہ، چادر، رسول انہیں آپ نے علی بے کی ترتیب سے لکھنا ہے سب سے پہلے دیکھیں آتا ہے چے، چادر، پھر آتا ہے حج، پھر رے، رسول، آئین، عمرہ، فے، فرشتہ، کاف، ڈنڈے والا، کعبہ یہ حروفِ تحجی کی ترتیب سے انہیں لکھا گیا ہے آپ نے ان دونوں سوالوں کی اسی طرح بک پہ لکھنا ہے اور یاد بھی کرنا ہے ٹھیک ہے لفظ